بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سعودی عرب بھی متحرک ہو چکا ہے اور ایک دوبارہ سے ایک بڑی تباہی نہ ہو جبکہ امریکہ امریکہ نے اس کے لیے میں باقی تفصیلات آگے دوں گا امریکہ ایک بڑے فضائی حملے کی تیاری کر رہا ہے افغانستان سے نکلنے سے پہلے ایک بڑے فضائی حملے کی تیاری کر رہا ہے پلیننگ کر رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے مکمل طور پر انکار کر دیا ہے اور اس انکار کی تصدیق اب واشنگٹن نے بھی کر دی ہے کہ اب یہ چپٹر کلوز سمجھا جائے اور دوبارہ یہ مسئلہ اب نہیں اٹھے گا امریکہ اور پاکستان کے درمیان فوجی اڈوں کے بارے میں یہ ڈیٹیلز بتاتا ہوں لیکن پہلے ذرا چھوٹی چھوٹی خبریں وزیر اعظم امران خان نے ایک کیا کیا جی جہانگیر ترین شہباز شریف اور حمزہ شہباز خسر و بختیار ان لوگوں کے بارے میں ایک بہت بڑا فیصلہ لیا ہے اور اس فیصلے کا انحصار جون میں ہی کچھ ایکٹیوٹیز ہونی ہیں اور جون میں ہی اس کا کیا کہنا چاہیے اس فیصلے پر عمل درامت یا پھر عمل درامت نہ کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا یہ ایک چیز اس کے بعد شاکت عزیز صدیقی صاحب کا معاملہ سپریم کورڈ میں پہنچا ہوا ہے اور وہ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کو برطرف کیا گیا تھا اور معاملہ تھا آئی ایس آئی کے بارے میں گفتگو کی تھی لیکن انہوں نے کہا تھا کہ جوڈیشری جو ہے وہ اس کھیل کا حصہ تو لہٰذا جسٹس عمرتہ بندیال صاحب نے ایک بات کی حامد خان صاحب ان کے وقیل ہیں تو انہوں نے کہا کہ اب اس کے پشتاوے کا کوئی فائدہ نہیں اگر کوئی شاکت عزیز صدیقی صاحب کے بعد کوئی ثبوت تھا تو انہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو آگاہ کرنا چاہیے تھا اب ہائے اس زود پشیما کا پشیما ہونا جسٹس عمرتہ بندیال صاحب تو خیر یہ ایک زمین تھی اب آگے ترکی نے جی ایک بڑا کام کیا ہے اور ترکی نے ڈرونز ایسے ڈرونز تیار کیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جب یہ ڈرونز ان کے تیار کردہ جدید ترین ٹیکنالوجی کے حامل جب میدان جنگ میں نکلیں گے تو دنیا ایف تھرٹی فائیو تیاروں کو بھول جائے گی یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت امریکہ کے پاس جدید ترین لڑاکہ تیارے ہیں ایف سولان تو آپ بہت ہی مشہور ہے ایف سولان کے بعد جو لیٹسٹ اس کے بعد ڈیولپ ہوتا 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 ایف تھرٹی فائیو ہے اور ایف تھرٹی فائیو دنیا کا اس وقت مانا ہوا لڑاکہ تیارہ ہے لیکن ترکی کے وزیر سنت اور ٹیکنالوجی نے یہ بات کہی ہے کہ جب ان کے تیار کردہ ڈرونز میدان جنگ میں حضمائے جائیں گے تو دنیا حیران اور پریشان رہ جائے گی کیونکہ ڈرونز کی تیاری میں وسیع پیمانے پر سرمایہ کاری کی گئی ہے اور جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے اور انہوں نے یہ چیلنج دنیا بھر کو کر دیا ہے اور جی ٹونٹی ممالک میں آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ترکی بہت آگے جا رہا ہے اور اس کی کرونا میں بھی کرونا کے باوجود جیسے پاکستان کی معیشت ماشاءاللہ سے سنبھلی رہی ترکی کی معیشت بھی سنبھلی رہی ہے اب اگلی بات کہ افغانستان میں بڑی جنگ سے دوبارہ بچنے کے لیے تمام دوست ممالک خاص طور پر مسلم ممالک بہت زیادہ متحرک ہو چکے ہیں اور اس میں اب ترکی پہلے سے ترکی ایران یہ تو ہیں ہی ہیں اور اب سعودی عرب بھی اس میں متحرک ہے مکہ مکرمہ میری رابطہ عالم اسلامی موتمر عالم اسلامی جسے کہتے ہیں اس کے زیرے تمام ایک امن کانفرنس ہوئی پاکستان افغانستان اس میں شریک ہوئے اور اس میں پاکستان کے پاکستان کے صفیر جنرل بلال اکبر تھے اور ایک مشترقہ علامیہ جاری کیا گیا اور اس مشترقہ علامیہ میں خاص طور پر زور دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے ایک معاہدہ بقاہدہ طور پر وہاں پر کروایا گیا پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی افغان طالبان کے ساتھ بھی کہ ایک اس کو تاریخی مسائلیت کہا جا رہا ہے اور یہ سعودی عرب کی قابشوں سے ہوا ہے لیکن اس میں ایک بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ماضی میں بھی جب رشیان کے خلاف جو جہاد تھا اس کے بعد بھی ایک بیت اللہ میں مکہ مکرمہ میں ہی افغان مجاہدین افغان کمانڈرز جو تھے اس وقت کے گلبدین حکمتیار اور دیگر اس وقت بھی ایک موہدہ ہوا تھا اہد و پیمان ہوا تھا لیکن بدقسمتی سے اسے پورا نہ کیا جا سکا اور فساد شروع ہو گیا تھا اور اپنے اپنے قبیلوں میں اپنے اپنے گروپس میں بٹ گئے تھے تو اب پھر یہ کوشش کی جا رہی ہے تو بہرحال اس میں جو ہیں دونوں حرمین کے امام کاری سدیس صاحب جو کہ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ مسجد نبوی اور بیت اللہ دونوں حرمین کے جو چیف ہیں امام اکرام کے وہ ہیں کاری سدیس صاحب تو انہوں نے بھی شرکت کی اور نہ صرف شرکت کی بلکہ دعا بھی کی اور انہوں نے بھی اس کے لئے اس کو ویلکم کیا اب آگے بڑھتے ہیں جناب امریکہ امریکہ کیا سوچ رہا ہے امریکہ کافی خطرناک ارادے بنا رہا ہے اور وہ ارادے اس لئے بنائی جا رہے ہیں کہ جو یہ کہتے تھے کہ جناب بہت کچھ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ڈس انفرمیشن پھلائی جا رہی تھی تو اس سلطلے میں ایک بات ذہن میں رکھی ہے جی کہ وائس آف امریکہ نے اب اس بات کی خبر کی تصدیق کر دی ہے اور واشنگٹن نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ پاکستان نے بازابطہ طور پہ امریکہ کو یہ میں اس کا تجمہ آپ کو کر کے بتا رہا ہوں کہ پاکستان نے بازابطہ طور پہ امریکہ کو یہ بتا دیا ہے اسلام آباد کی طرف سے یہ میسیج کر دیا گیا ہے کہ فوجی اڈے دینے کے سلسلے میں کوئی کامیابی کا امکان نہیں ہے اور اس سلسلے میں جتنی بھی جو دہشتگردی کے خلاف جنگ کے آپریشن کے سلسلے میں اس کو نام دیا گیا تھا کہ دہشتگردی کے خلاف آپریشن کے لیے ہمیں اڈے دیے جائیں افغانستان میں جو چل رہی ہے تو اس کے لیے یہ دیے جائیں بین الاقوامی جو ٹروپس ہیں انٹرنیشنل وہ نکل رہے ہیں افغانستان سے لہذا جو بات ہے کہ اب یہ باقاعدہ طور پر انفارم کر دیا گیا ہے امریکہ کو پاکستان کی طرف سے اور امریکہ نے بھی اب یہ کہا ہے کہ جناب اب یہ سوال دوبارہ مسئلہ نہیں اٹھایا جائے گا دونوں ملکوں کے درمیان کے اڈوں کا معاملہ یہ چپٹر کلوز سمجھا جائے اور اس میں کنفیجن خصاصت پھلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن الٹی میٹ جو پہلے دن سے ہم آپ کو خبر دے رہے تھے وہی خبر ہے اصل اور اس بات کا فیصلہ اسی دن ہو گیا تھا جس دن آئی ایس آئے ہیڈ کورٹر میں پاکستان کی سیاسی اور ہماری سیول اور ملٹری لیڈرشپ کی بیٹھک ہوئی تھی بڑی بیٹھک ہوئی تھی اسی میں ہی ہو گیا تھا تمام فائدے اور نقصانات سوچ لیا گئے تھے اور اس میں یہی کہا گیا تھا کہ اس سے نقصان ہی نقصان ہے اور ادھر چائنہ کے ساتھ البتہ اب چائنہ کو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چائنہ پاکستان کو اس مشکل وقت میں کس طریقے سے سپورٹ کرتا ہے کیونکہ امریکہ آپ کو معلوم ہے کہ ناراض بپرا ہوا اور وہ اس بات کو ذہن میں رکھے گا اور پاکستان کو سپیر نہیں کرے گا تو اس لیے چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات مزید سیکیورٹی معاملات میں قریب ہونے جا رہے ہیں اور چین کے سفیر کی ملاقاتیں ہماری آرمی چیف سے وزیراعظم سے یہ کافی اور چین کے صدر کا جو آئندہ کا وزٹ ہے وہ مزید ہو گیا ہے امپورٹنٹ ان حالات میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھا جیے افغان طالبان کے خلاف کی پیش خدم روکنے کے لیے امریکہ ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کا جی ڈیم افغانستان میں ڈیم ہے جس کی بجلی کا موافظہ جو ہے وہ طالبان وصول کرتے ہیں یعنی کہنے کا مقصد ان خبروں کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان میں افغانستان کے بیشتر علاقے میں میجورٹی ایریا میں افغان طالبان کا مکمل کنٹرول ہو چکا ہے اور یہ خبر ہماری نہیں ہے یہ غیر ملکی ذرائع ابلاغ اس بات کو رپورٹ کر رہے ہیں اور یعنی انتہائی غیر معمولی سمجھوتے کے ذریعے حکام نے آس پاس رہنے والے شورش پسندوں کو مقامی افراد سے توانائی کا موافظہ لینے کی اجازت دے دی ہے اور اگلی بات افغان طالبان نے یہ بھی کہی ہے کہ جو غیر ملکی افواج کے ساتھ جو افغانی مقامی ڈیوٹی دے رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے وہ ڈیوٹی دیں ہاں البتہ جب وہ یہاں سے نکل جائیں تو اس کے بعد ان کے ساتھ کام یا ان کے ساتھ رابطہ یا ان کے لئے جاسوسی کا کام نہ کریں یہ انہوں نے کہہ دیا ہے افغانستان میں بجلی پیدا کرنے والا جی ایک اہم ترین ڈیم افغان طالبان کے کنٹرول میں ہے اور اس کے پاس جا چکا ہے اور یہ ڈیم اس علاقے میں ہے جہاں طالبان کا قبضہ ہے اور کجا کی ڈیم سے پیدا ہونے والی بجلی کہتے ہیں جی ملک کے جنوب میں تقریباً تیس لاکھ افراد تک پہنچایا جاتی ہے ان میں کندھار اور لشکرگاہ نامی شہر بھی شامل ہیں جہاں حکومت کی عملداری قائم ہے اور اس طریقے سے اور بھی دیگر تنصیبات پہ آہستہ آہستہ افغان طالبان جو ہیں وہ کنٹرول حاصل کر رہے ہیں اور اس میں درائے حلمن پر قائم کی قائم ہے یہ کجاڈ ایم جی انیس سو پچاس میں ایک امریکی ادارے نے بنایا تھا اور انیس سو پچاس میں سے مزید بہتر بنایا گیا دوہزار ایک میں طالبان حکومت کے خادمے کے بعد واشنگٹن اس ڈیم پر لاکھون روپے لاکھون ڈالر خرش کیے تھے آہ لیکن اب جی یہ ڈیم طالبان کے کنٹرول میں ہے اور وہ اس کو کر رہے ہیں اب آتے ہیں ساری چیزوں کو روکنے کے لیے کیا ہو رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ افغان طالبان مسلسل بڑھ رہے ہیں اور ان کی پیش قدمی روکنے کے لیے آہ کیا کہتے ہیں جدن بھی کیا جا رہے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ جو خبر آ چکی ہے پاکستان اور واشنگٹن کنفرم کر چکے ہیں اب امریکہ کیا کر رہا ہے امریکہ یہ کر رہا ہے جی کہ انخلاص سے پہلے پہلے انخلاص سے پہلے پہلے آہ کچھ ایسا سسٹم ہو جائے کہ ایک تو قابل ائرپورٹ کی طرف اور قابل کی طرف آپ پیش قدمی کر رہے ہیں طالبان اور افغان سان کے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں جبکہ سی آئی اے کی رپورٹ بھی یہی ہے پینٹاگون کی رپورٹ بھی یہی ہے کہ جیسے ہی غیر ملکی افعاد یہاں سے جائیں گی تو افغان فورسز میں اتنی سکت نہیں ہے انڈیا اپنے آپ کو نیوٹرل کر رہا ہے اور وہ افغان طالبان کے ساتھ ملاقاتوں کے چکر میں ہیں رابطوں کے چکر میں ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی سفارتی سیاسی تعلقات بحال ہو جائیں ورکنگ ریلیشنشپ قائم ہو جائے اور ان کو یقین دیانیاں کروائی جائیں کہ جناب ماضی میں جو کچھ ہوا ہوا آئندہ سے ہم افغان طالبان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کریں گے اور ہم امریکہ کے اتحادی نہیں ہیں یہ چل رہا ہے اور اس ساری سورتحال پر ایک بڑے فضائی آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے اور یہ خبر بھی غیر ملکی ذرائع بلاکی ہے امریکی ذرائع بلاکی ہے اور پھر قابل میں امریکی میڈیا خاص طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ طالبان امریکی قابل حکومت کو بچانے کے لیے قابل کے افغانستان کی دارہ حکومت قابل کو بچانے کے لیے ایک فضائی حملے پر غور شروع کر دیا گیا ہے اور پینٹاگون قابل اور بڑے شہروں کے تحفظ کے لیے صدر جو بائیڈن سے حملوں کی مووو کیا اجازت نامہ کہا ہے کہ جی ہمیں اجازت دے دی جائے کہ ہم قابل پہ اور افغانستان کے بڑے شہروں پہ افغان طالبان کے اسکریت پسندے کے خلاف فضائی حملے کریں اور یہ فضائی حملے بھرپور قسم کے ہوں گے اور اس میں پاکستان یا وسط ایشیای ریاستوں کے اڑے استعمال نہیں ہوں گے ائرپورٹس استعمال نہیں ہوں گے یہ ہوں گے ان ممکنہ حملوں میں جو آپریشن کی تیاری فضائی آپریشن کی تیاری فضائی حملے کی تیاری کی جا رہی ہے یہ ہوگا جی فضائی حملے مشرق وسطہ میں قائم ہوائی اڈوں سے ہی ممکن ہوں گے میڈل اسٹ اب میڈل اسٹ میں آپ دیکھ لیں کون کون سے ملک آتے ہیں تو یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں اور ہاں جی اگلی بات کہ جہنگیر ترین شہباز شریف حمزہ شہباز کے لیے فوری طور پہ ایک فیصلہ کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایف آئی اے حکام انہیں شوگر سکینڈل میں گرفتار نہیں کریں گے اور اگر یہ بیہیو کریں گے بجٹ میں اور کوئی گڑھ بڑھ نہیں کریں گے تو ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا اور ان کے جو مقدمات ہیں وہ ایف بی آر کو بھیج دیے جائیں گے اور ایف بی آر اپنے قانون کے مطابق ان سے حساب کتاب کرے گا اور ان سے جتنا بھی ان کی طرف آہ اماؤنٹ ڈیو ہوگی وہ ان سے ریسیب کی جائے گی تو یہ ایک آہ ڈیویلمنٹ ہوئی ہے دیکھنا ہے کہ اس پہ عمل درامت ہوتا ہے یا پھر جیسے ہی بجٹ منظور ہوگا یا نہ ہوگا تو پھر کیا رد عمل آتا ہے اور اگر بجٹ میں کوئی گڑھ بڑھ کرنے کی کوشش کی تو یہ فیصلہ واپس اور گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں یہ تھیں اطلاعات اجازت دیجئے اللہ حافظ